کہ آپ وزیر قانون کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تاریخ کی صحیح سائیڈ پر کھڑیں جی بالکل میں جو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اس کی ہے کہ ابھی تک جو وقت میں نے گزارا ہے بطور وزیر کے گلتیاں انسان سے ہوتی ہیں ایک دو گلتیاں ہوئی ان پر میں نے وضاعت بھی کی اور ایک آر جگہ پر میں نے ایکسلینیشن بھی دے دی ماظرت بھی کی لیکن باہر انڈا آرش میں سمجھتا ہوں کہ وزیر عظم شہباز شریف نے اس ملک کو بچانے کے لیے اس نظام کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے لیکن انہوں نے چیزوں کو سیدھے دھارے پر جڑا دی ہے اور انشاءاللہ والعزیز آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے اچھا دار سب ایک اور سوال کہ جو تحریک انصاف کرتی رہی مسلم لیگ نون کے ساتھ یا اپنے مخالفین کے ساتھ آپ نہیں سمجھتے کہ آج آپ کی جو اتحادیوں کے حکومت ہیں وہ بھی انہیں کے ساتھ وہی کر رہی ہے اور یہ سلسلہ کب تک حکم ہوئی ہے نون صاحب میں نے جیسے پہلے ہرس کیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں تک آپ ضبط کر سکتے ہیں ریسٹریٹ شو کرتے اور کافی حد تک ہوا شروع کے چھے آٹھ مہینے میں آپ نے دیکھا کوئی اس طرح کے معاملات نہیں تھے لیکن آپ اگر ایکسٹریم اینڈ پہ چلے جائیں گے اور پھر آپ ریاست کے رٹ کو چیلنج کریں اور وہ لائن کروس کریں جو کہ ریاستی معاملات میں کھینچی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے ریاست نے ریاکٹ کرنا ہے یہ نو مائی کے واقعات خاص طور پہ ایسے تھے کہ اگر ان پہ قانون حرکت میں نہ آتا تو تاریخ ہمیں معاف نہ کرتی باقی میں ابھی بھی میں تو بڑا اپٹمیسٹک آدمی ہوں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس ملک کو صحیح ایک بردبار معاشرے کی ضرورت ہے جہاں پہ سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور بحیثیت قوم ہم آکے نکلیں اور اس ملک کو بچائیں انشاءاللہ